میرے دوست کی لیڈیس کپڑوں کی دکان تھی جہاں اس نے ٹرائل روم میں خوفیہ کیمرے لگا رکھے تھے دن بھر عورتیں کپڑے بدل کر ٹرائی کر کے خرید تھی اور رات کو ہم سب دوست مل کر ان عورتوں کی ویڈیو دیکھ کر مزے لیتے ایک رات جب ہم ویڈیو دیکھنے لگے تھے ایک جوان لڑکی نے ٹرائی کے لیے اپنے کپڑے اتھارے اور جیسے ہی وہ کیمرے کی طرف پلٹی تو یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا کہ وہ تو میں اور میرے دوسرے دوست روحن کے ساتھ روز رات کو ایک دوست کے فلیٹ میں بیٹھتے اور روحن کی دکان میں لگے خوفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ کو ٹی وی پر لگاتے اور دیکھ دیکھ کر مسے لیتے مجھے بھی روحن اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ سب دیکھنے میں مزا آتا تھا ٹرائی روم میں عورتیں خودی آرام سے اپنے کپڑے اتھار کر کھریدے ہوئے کپڑوں کو پہن پہن کر دیکھتی اور ہم لوگ ان کے حسین جسموں کے نظارے کر کے اپنی پیاز بچھاتے ان پر باتیں کس تھے بینا کپڑوں کے عورتیں ہمارے جذبات کو ہوا دیتی اور ہم سگرٹ کے دوئے میں حسین منظر کا مزا اٹھاتے گوری چٹی خوبصورت لڑکیا تو میری کمزوری بن چکی تھی لڑکپن سے ہی میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایسی تصویریں دیکھا کرتا تھا اور اب میں ایک ہی ویڈیو کو درزد بار دیکھ کر بھی اپنا من نہ سمحال پاتا تھا ہم دوست روز ہی کئی گھنٹے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھتے رہتے اور آہیں بھڑتے رہتے ہم لوگ عورتوں کے جسم کو لے کر آپس میں بات بھی کرتے کہ کون سی زیادہ خوبصورت ہے اور کون سی جنگہ کس کے بدن پر کہاں دھبا ہے کہاں تل ہے کہ اس میں زیادہ کشیش ہے ہم سب ایک ہی ساتھ اس بات کی طرف جا رہے تھے بلکہ شیطان نے ہمیں آہستہ آہستہ اس لطمے گرفتار کیا تھا پہلے ہم صرف لڑکیوں کی تصویر دیکھا کرتے تھے لیکن پھر جب روحن نے خود سے ہی دکان میں کیمرے لگوا لیے اور ساری ویڈیو لاکر ہمیں خود ہی دکھانے لگا تو ہم گرہا کی ایک سیڈی اور چڑھ گئے میں بھی اس باب کا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ جس دن میں روحن کی لائے ہوئی ویڈیو نہ دیکھتا مجھے چین نہ تھا میں ساری ساری رات بستر پر کروٹے بدلتا اور اپنے بے کابو جذبات کو سمحان لے کی کوشش کرتا ساتھ ساتھ ہی میں یہ بھی سوچتا کہ نہ جانے ہی کونسی عورتیں ہوتی ہیں جو بازار میں ہی کپڑے ٹرائے کر کے دیکھتی ہیں گھر کیوں نہیں لے کر جاتی میں تو اپنے گھر کی عورتوں کو سکتی سے بازار آنے کے لئے منع کرتا تھا اور ان کو چیز بھی خود ضرورت ہوتی تھی تو میں خود ہی پہنچا دیا کرتا تھا یا پھر ہماری ماں جا کر ایک ساتھ سب کا سمان خرید لاتی ہمارے گھر کی لڑکیوں کو بازار کی طرف جانا ہی بنا تھا میری منگنی کو دو سال گزر چکے تھے میں نے پہلی نظر اپنی منگے تر مہک کو بازار میں ہی دیکھا تھا میں میری دکان پر اپنے بابا کے ساتھ آئی تھی جب میں اس دل ہار بیٹھا تھا مہک ایک سلجی اور سمجھدار لڑکی تھی اس کی شرافت سے میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا میں مہک کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے بھی ماسک کو اپنے چہرے سے نہیں اٹھایا میں نے جان بوچھ کر مہک کے بابا کے کپڑے کی تھیلی میں ایک کپڑے کا چکڑا زیادہ ڈال دیا تھا مجھے یقین تھا کہ وہ واپس کرنے دوبارہ آئے گی اور ایسا ہی ہوا اگلے دن مہک اپنی ماں کے ساتھ میری دکان پر آئی اور وہ کپڑے کا چکڑا رکھ کر کہنے لگی کہ کہلیا اپنے گلتی سے دے دیا تھا میں نے دکان پر موجود چھوٹے سے دو چھنڈے کی بوتل منگوائی اور کہا کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانی پڑی اب آپ یہ چھنڈی بوتل پی کر ہی جائیے گا مہک نے جیسے ہی وہ چھنڈی بوتل پینے کے لیے اپنا ماسک اتارا تو اس کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گیا وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی میں نے آج تک بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی لیکن اس کے چہرے پر جو خوبصورتی تھی میں نے آج تک کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی میں نے مہک کی ماں کو جان بوچ کر باتوں میں لگایا اور انہیں اتنے سستے داموں میں کپڑے دیئے کہ وہ دوبارہ میری دکان پر آئے اور میرا تین نشانے پر لگا تھا اگلے ہی ہفتے مہک کی ماں دوبارہ سے میری دکان پر آئی تھی جب میں نے بہانے بہانے سے ان کا فون نمبر حاصل کر لیا مہک کے گھر والے بہت ہی اچھے شریف انسان تھے میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اس لیے جب میں نے ماں سے مہک کے بارے میں بات کی تو وہ کہنے لگی کہ پہلے اپنی بہن پری کی شادی ہو جانے دو پھر میں تیری شادی کے بارے میں سوچوں گی روزانہ ہی عورتوں کی ایسی ویڈیو دیکھ کر میں اس قدر جذبات کے توفان میں بہتا جا رہا تھا کہ میرے لئے انتظار کرنا بہت ہی کٹھن کام تھا لیکن ماں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ پہلے پری کی شادی ہوگی پری کا رشتہ ایک بہت اچھی جگہ ہو گیا تھا اور اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی مجھے بس کچھ مہینوں کا انتظار کرنا تھا اور پھر مہک کو میری دھولن بننا تھا لیکن میں انتظار کرنے کو بھی تیار نہیں تھا اور میں نے گھر میں اس قدر ہنگامہ ڈالا کہ پری کی شادی سے پہلے ہی ماں کو مہک کے لئے میرا رشتہ لے کر جانا پڑا مہک کے گھر والوں نے کچھ وقت لیا اور اس کے بعد میری اور مہک کی منگنی ہو گئی میں مہک سے ملنے کے لئے بیتاب تھا لیکن مہک نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے کسی بھی طرح مجھ سے نہیں ملے گی مگر اس کے لئے سب پاپ کی بات ہے اور میرے لئے میرے ضرورت تھی میں اپنے جسمانی خواہش کے ہاتھوں اس قدر مجبور ہو گیا تھا ایک دن اچانک ہی مہک کے گھر بغیر بتائی چلا گیا مہک کے ماں باپ اتفاق سے گھر پر موجود نہیں تھے اور میں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مہک کو اپنی باہو کے گھیرے میں لے لیا مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرے اس برطاو سے مہک کو تکلیف پہنچے گی مہک اچانک ہی زور زور سے رونے لگی اور اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا میں نے مہک سے معافی مانگی اور خاموشی سے اس کے گھر سے چلا گیا اور اس دن کے بعد سے میں نے کبھی بھی اپنی حد پار کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ میں جان گیا تھا کہ مہک ایک عزتدار اور شریف لڑکی ہے وہ آج کل کی دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں آج کے بعد مہک کی عزت کروں گا اور پوری طرح اس کی حفاظت کروں گا لیکن ہر رات روحن کی لائے ہوئی ویڈیو میرے اندر ایک نئی آگ لگا دیتی اور میں مہک کے لیے تڑکنے لگتا اور ساری ساری رات بستر پر کروٹے بدلتا رہتا میرا دل چاہتا کہ کسی بھی طرح میں مہک کو حاصل کر لو لیکن خود کو کابو میں رکھنا مجھے معلوم تھا کہ جدائی بس کچھ ہی دنوں کی ہے اور اس کے بعد مہک ہمیشہ کے لیے میرے کمرے میں میرے بستر پر ہوگی اور اس سے کچھ دنوں کی جدائی کو مجھے ہر حال میں برداشت کرنا ہوگا مجھے اس بات کی بہت خوشی تھی کہ مہک آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں تھی اور میری شادی ایک ایسی لڑکی سے ہو رہی تھی جس ایک کسی اور نے نہیں دیکھا تھا روحن کی لائے ہوئی ویڈیو پہلے سے زیادہ عورت خراب ہونے لگی تھی کیونکہ روحن نے خاص عورتوں کا سمان بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا اور جب عورتیں اپنے باقی سمان کو ٹرائے روم میں پہن کر چیک کرتی تو ہم سب دوست جذبات میں بہہ کر ایسے ایسے ڈائیلوگ مارتے تھے کہ اگر کوئی اور سن لیتا تو شرم سے زمین میں گر جاتا ہم نے آج تک بہت سی عورتوں کے پوری طرح بے عابرو دیکھا تھا ہم سب کو اس گناہ کی ایسی لذت لگی تھی کہ اب ہم اسے کسی بھی طرح چھوڑ نہیں سکتے تھے میری بڑی بہن پر یہ اکثر ہی یہ سن کر وہ زور زور سے ہسنے لگتی اور کہتی کہ بے وکوف کسی اور کو بنانا مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سگریٹ پیتے ہو اور میں نے حیرت سے اپنی بڑی بہن کو دیکھا جو ہر وقت میری ماں بنی رہتی تھی فریقی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور گھر میں زور شور سے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی روز ہی ماں مجھ سے شادی کے لیے بہت سارا سمان منگواتی کپڑے اور زیورات تو ماں نے خود ہی جا کر لیے تھے سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا کہ جب اچانک ہی میری زندگی میں ایسا تفان آیا اس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا شادی کے سارے کام نپٹا کر رات کو دیر سے روحن کے فلیٹ پر بہنچا تو سارے ہی دوست ویڈیو لگائے ٹی وی سجائے بیٹھے تھے مجھے دیکھتے ہی سب نے کہا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی جلدی سے آ کر بیٹھ جا روحن نے بتایا ہے کہ آج اس کی دکان پر ایک ماسک والی لڑکی آئی تھی جس کو ویڈیو میں دیکھ کر تن بدن میں آکھ لگ جائے میں نے کہا کہ اگر ماسک والی لڑکی تھی تو روحن کو کیسے معلوم کہ وہ اتنی حسین تھی روحن مکار ہسی ہستے ہوئے کہنے لگا کہ ہمیں ماسک والی لڑکیوں کو دیکھنا بھی بکھو بھی آتا ہے جب ان لوگوں نے تمام سمان خرید لیا تو میں نے ان کے آگے دو تھنڈی بوتلے مانگوا کر رکھی اور تھنڈی بوتلے دیکھ کر انہوں نے فوراں ہی اپنا ماسک کھٹایا اور تھنڈا پینے لگی اور جب مجھے پتا چلا کہ کیسا قیامت کہو اس نے اس ماسک کے پیچھے چھپا ہوا تھا اتنے میں ایک دوست نے آگے بڑھ کر ٹی وی سکرین پر ویڈیو چلا دی تھی کئی عورتوں کو بیابرو دیکھنے کے بعد اچانک ہی روحن بولا کہ دیکھو دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جو پوری کی پوری آتش ہے روحن کی بات سنتے ہی ہم سب دوستوں نے ٹی وی کی درق دیکھنا شروع کر دیا وہ لڑکی جب ٹرائل روم میں داخل ہوئی تو اس نے اپنے موہ پر ماسک لگا رکھا تھا اور ٹرائل روم کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے وہ سب اتارا تو اس کا موہ دوسری طرف تھا اس نے خود کو سرکشت سمجھتے ہوئے اپنی کمیز اتاری تو اس کا گورہ چٹہ بدر ماں کے ہی بہت حسین تھا اس کے جسم کا ہر حصہ بہت خوبصورت تھا نجانے وہ کیا خرید کر لائی تھی جو سے پوری طرح ہی سب کچھ اتارنا پڑا تھا اسے دیکھتے ہی کمرے میں قیامت کے نظارے گونجھٹے تھے اور سب اپنے بے کابو جذوات کو لفظوں میں بیاء کر رہے تھے اور روحن نے ساری حدے پار کرتے ہوئے تصویر کو روک کر زوم کیا تھا اور اس لڑکی کی کمر پر موجود تل کو دیکھ کر آہے بھرنے لگا تھا صرف روحن ہی نہیں بلکہ مجھ سمیت تمام لڑکے ہی آہے بھر رہے تھے ہم سب ہی کوارے تھے اور سب کے دل میں ہی بہت جذبات دبے ہوئے تھے اس لڑکی کا چہرہ ابھی تک نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ چہرہ جھک کر تھیلی میں سے اپنی چیز پہننے کے لئے جھون رہی تھی اس کے جسم کا ایک ایک حصہ بہت ہی خوبصورت تھا اور اس کے بدن پر اس سے ایک کے لمحے کے لئے بھی نظر نہیں ہٹ رہی تھی سارے ہی دوست اس کو دیکھ دیکھ کر اس کے ساتھ اپنی حوص پوری کرنے کی خواہش ظاہر کر رہے تھے اس نے تھیلی میں سے اپنی چیز نکالی تھی جو ایک لال رنگ کی نائٹی تھی جو اس کے پہننے کے بعد گھٹنوں سے اوپر ہی ختم ہو گئی تھی پوری طرح وہ نائٹی پہن کر اور قیامت لگ رہی تھی سب اس افسرہ کا چہرہ دیکھنے کو بے چین ہو گئے تھے اور جب نائٹی پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو کیمرے میں اس کا چہرہ نظر آنے لگا سارے ہی دوستوں نے گندے گندے الفاظ اس کی تعریف کی اور اس کے ساتھ بستر پر جانے تک کی بات کہہ ڈالی لیکن میں تو جیسے حیرت میں پڑ گیا تھا میرے قدموں تلی زمین نکل گئی تھی میں نے اچانک ہی پاس پڑا اس ٹول اٹھا کر ٹی وی کی سکرین پر دے مارا اور وہاں موجود تمام دوستوں کو بری طرح پیٹنے لگا سب میرے ایسا چانک رویے پر حیران ہونے لگے تھے کہ میں نے کچھ لمحوں میں آگے بڑھ کر اس ویڈیو کی ریل حاصل کی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا روحن مجھے حواظ دیتا رہ گیا لیکن میں نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا میری آنکھوں سے لگتار آسو بہ رہے تھے مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا کہ جب مہک کا چہرہ دیکھنے کے لیے میں نے دو تھنڈی بوتن مگوائی تھی قسمت نے میرے موہ پر پلٹ کر ایسا تماشا مارا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جو کچھ میں نے کیا تھا اور میں کرتا آیا تھا وہی سب کچھ پلٹ کر میری سامنے آ گیا تھا میں مرے مرے قدموں سے گھر پہنچا اور خود کو اپنے کمرے میں بند کر لیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی گصہ ہونے اور رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال ہو چکی تھی اور میں اس وقت دروازہ رہی کھولنا چاہتا تھا لیکن پری تو ایک ساکھ ہی دروازہ بجا رہی تھی بہت دیر بعد اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو پری فوراں کمرے پہ چلی آئی اور کہنے لگی کہ میں ہک کی بہت یاس دتا رہی ہے کیا جو یوں ناکام آشکوں کی طرح پڑے ہوئے ہو میں پری کے گلے لگ کر بری طرح سے رو پڑا تو وہ پریشان ہو گئی بہت دیر بعد میں خود کو سنبھال پایا تھا پری مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں انہیں سچ سچ بتاؤں کی کیا ہوا ہے میں نے روتے ہوئے پری سے کہا مجھے ان کی ودائی کا دکھ ہے یہ سن کر ان کی آنکھوں سے بھی آسو چپکنے لگے کیونکہ وہ بھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی تھی میں چاہ کر بھی پری کو نہیں بتا سکتا تھا کہ میری گنتی ان لوگوں میں ہیں جو خود ہی اپنے گھر کی عزت کو پیچھ اور آہے پر ٹانگ دیتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزت کو برباد کیا تھا اور اس میں شاید کسی دوسرے کا کوئی قصور نہیں تھا اگلے دن پری کی شادی تھی اس لیے میں مارکٹ نہیں گیا تھا میں نے اپنا فون بھی بند کر دیا تھا کیونکہ میں روحن یا کسی اور سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن میں بھول چکا تھا کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو پری کی شادی میں بلایا ہے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی کہ جب ہی وہ سب ایک ساتھ چلے آئے ان لوگوں کو دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا تھا میں ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ اب کبھی مجھے دوبارہ نظر آئے اس سے پہلے کہ مہنے جانے کے لئے کہتا پری کی برات آگئی تھی مہگ بھی آج بہت پیاری لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس سب کی نظروں سے پری کو چھپا لوں پری دلن بنی سٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جب ہی اچانک میرے پیچھے کھڑے روحن کے مو سے یہ نکلا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی ویڈیو کل رات میں ہم نے دیکھی تھی وہ سب جان گئے تھے کہ جس لڑکی کی وہ سب ویڈیو دیکھ کر مزے لے رہے تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بہن پری تھی حقیقت کا پتہ چلتے ہی وہ سب لوگ خودی شادی کا فنکشن چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جاتے جاتے مجھ سے معافی بھی مانگ لی تھی لیکن ان کی معافی سے میری بہن کی کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آسکتی تھی میں نے اپنی بہن کو بائزت طریقے سے ودا کر دیا تھا لیکن اس کی ودائی پر میں نے جتنے آسو بہائے تھے شادی میں موجود سبھی لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اور سبھی مجھے سمجھا رہے تھے کہ بہنوں کو ایک نہ ایک دن تو ودا کرنا ہی ہوتا ہے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ بائزت طریقے سے پری کی شادی ہو گئی ہے میں کسی کو کیا بتاتا کہ شادی سے ایک رات پہلے ہی میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنی نظروں سے اپنی بہن کی عزت لوگ لی تھی بہن کو ودا کرنے کے بعد جب ہم گھر واپس آئے تو میں نے ماں سے پوچھا کہ پری بازار کیوں گئی تھی ماں کہنے لگی کہ اسے کچھ ضروری کام تھا اور وہ میری اجازت لے کر بازار گئی تھی شاید وہ اپنے ہونے والے پتی کے لیے اس طرح کا لباس خریدنے گئی تھی اور اس نے خود کو ٹرائل روم میں سرکشت محسوس کرتے ہوئے وہ لباس پہن کر دیکھا تھا وہ کسی اور سے تو یہ سب منگوا نہیں سکتی تھی لیکن اسے کیا خبر تھی کہ اس کے بھائی کی طرح کے درندے مارکٹ میں موجود ہوتے ہیں جو دیدی دیدی کہہ کر ہی عورت کو سر سے پیر تک جاج لیتے ہیں کبھی چوڑیا پہننے کے بہانے کلائیوں کو پکڑتے ہیں تو کبھی ناپ لینے کے بہانے جسم کے قریب آ جاتے ہیں سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے لیکن شیطان کو انسان پر آنے میں کتنا وقت لگتا ہے میں نے بھی تو مہک کا چہرہ دیکھنے کے لیے ٹھنڈی بوتل کا سہارا لیا تھا میں بھی انہوں لوگوں میں شامل تھا جو عورتوں کو نہیں بکشتے تھے لیکن آج مجھے یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ میں جس طرح دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھا کرتا تھا لوگوں نے بھی میری بہن بیٹیوں کو اسی طرح دیکھا تھا میری بہن کو لے کر جس طرح کے الفاظ میرے دوستوں نے کیے تھے ان کی باتیں ساری زندگی میرے کانوں میں گنجھتی ہے جب میں نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ کسی نے مجھے زندہ قبر میں گار دیا ہو موت کی تکلیف اس لمحے مجھے محسوس ہوئی تھی میری وہ بہن جسے دلہن بننا تھا وہ ایک رات پہلے ہی میرے دوستوں کے سامنے بیابرو ہو چکی تھی نہ جانے کتنے گھروں کی عزت کو ہم نے اپنی نظروں سے بیابرو کیا تھا لیکن کبھی اس بات کے حساس ہی نہ ہو سکا اور جب بات پری پر آئی تو مجھے اس تکلیف کا صحیح طرح سے اندازہ ہوا میں نے روحن اور باقی دوستوں سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر لیا تھا کیونکہ میں اب اور یہ گناہ نہیں کر سکتا تھا میں جان گیا تھا کہ ہر کی ہوئی چیز تمہارے سامنے ضرور آتی ہے میں نے دوسروں کی جوان بیٹیوں کی عزت نہیں کی تھی اس لئے میری جوان بہن کو بہت عزت نہیں ملی تھی آخری بار جب میں نے روحن سے ملاقات کی تو اس سے کہا کہ وہ اپنی دگان کے تمام خوفیہ کیمرے کو ختم کروا دے دوسری صورت میں میں پلسٹ اسٹیشن میں ریپورٹ درج کروا دوں گا روحن شاید اس دن کے بعد سے خود بھی بہت شرمندہ تھا اور اس نے خود ہی سارے کیمرے نکلوا دیئے تھے گناہوں کے مزے سے چھٹکارا پانا اتنا آسان تو نہیں ہوتا لیکن اگر انسان ارادہ کر لے تو کچھ وقت کے بعد ہی سہی لیکن میں گناہوں کے دلدل سے نکل ہی آتا ہے کچھ وقت بعد میری اور مہک کی شادی ہو گئی تھی اور میں نے مہک کے سامنے اس بات کو سوئیکار بھی کر لیا تھا کچھ وقت تک مہک مجھ سے نراز رہی اس کے بعد اس نے بھی مجھے ماف کر دیا دھنے واد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی موسیقی